اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم ایک دکھی انسان کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اس کی ریل لف اسٹوری کے بارے میں جانیں گے اگرچہ اللہ ویسلام میں حرام ہے لیکن ہم اس کی زندگی سے کچھ سیکھیں گے کچھ سبق حاصل کریں گے تو میں اسی کی زبانی سناتا ہوں آپ کو کہ وہ مجھ سے کیا کہہ رہا تھا میں حیدر آباد کے ایک شہر موسیٰ پیٹ کا غریب گھرانے کا لڑکا تھا بچبن میں میرے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور میں کرشٹین مذہب سے تعلق رکھتا تھا عیسائی مذہب سے لیکن میرے کچھ مسلم دوست تھے جن سے میں باتیں کرتا تھا جن سے میرا بہت تعلق تھا ہم چائی پینے ہوتل جاتے تھے باتیں کرتے ہیں جہاں پھر میں جب بڑا ہوا تو میں نے اپنا ایک آٹو خریدا میں آٹو چلایا کرتا تھا اور میرے بہت سارے مسلم دوست تھے تو ہم ویکنڈ پہ زہیر آباد جایا کرتے تھے جو تلنگانہ کا ایک قصبہ ہے یا زیلا کہلیں یا پھر گاؤں کہلیں تو ہم وہاں جایا کرتے تھے تو ہر ویکنڈ ہم وہی پر جاتے تھے وہاں بھی ہمارے کچھ دوست بن گئے تھے اور ہمارے دوست کچھ وہاں کے بھی رہنے والے تھے تو ہم آیا جایا کرتے تھے ایک دن میں نے وہاں پر ایک لڑکی کو دیکھا جو میری طرف دیکھ رہی تھی ویسے تو میں کالا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے خوبصورت بنایا تھا سورت سے میں بہت اچھا لگتا تھا کلر اگرچہ میرا کالا تھا کیونکہ میں آنکھوں میں سرما لگایا کرتا تھا اس ٹائم پر بھی جس کی وجہ سے میں بہت خوبصورت دکھا کرتا تھا تو ایک خوبصورت گورے رنگ کی لڑکی مجھے دیکھ رہی تھی تو اسی طرح ہوا پھر دوسری ویکنڈ جب آئے تب بھی وہ مجھے دیکھ رہی تھی اسی جگہ پر ہم چائی پی رہے تھے بسٹینڈ کے پاس تو وہاں سے مجھے پھر دیکھ رہی تھی تو میرے دوستوں نے کہا کہ جامل اس سے بات کر وہ تجھے دیکھ رہی ہے تو میں گیا اس سے بات کی میں نے اس کا نمبر لیا ہم باتیں کیا کرتے تھے رات رات بھر ہم باتیں کیا کرتے تھے لیکن وہ مسلم مذہب کی تھی اور میں کرشٹین مذہب کا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ ہمارا نکاح ہونا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ میں دوسرے مذہب کا ہوں لیکن مجھے اسلام سے بہت بہت محبت تھی اور میں اسلام کو اس لیے بھی محبت کرتا تھا کیونکہ ان کا جو شادی ہوتی ہے اور ولیمہ جو ہوتا ہے ان کا وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا تھا میری زندگی میں یہ خواہش تھی کہ اگر میں شادی کروں تو مسلمان کی طرح کروں کہ ایک دولہ ٹھہرا ہوا ہوتا ہے اور تمام ساتھیوں اس سے ملتے ہیں اسے مبارک بادی دیتے ہیں اس کو دعائیں دیتے ہیں یہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا تو میری بھی یہ خواہش تھی کہ میں مسلم بنوں پھر لڑکی نے بھی مجھے بتلایا کہ اسلام یہ یہ ہے اور اسلام صرف نکاح کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام اس لئے لانا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے دنیا ختم ہونے والی ہے تو یہ سوچ چیزیں جب اس نے ایمان کی بتائی تو میں نے اسلام قبول کر لیا میں نے اسلام قبول کر لیا پھر جب میں لڑکی کے گھر گیا اس کے ماں باپ سے اس کا ہاتھ مانگنے تو اس وقت اس کا باپ تو نہیں تھا لیکن اس کی ماں موجود تھی اس نے مجھ سے کہا کہ تم آٹو چلاتے ہو آٹو والی کو ہم اپنی لڑکی نہیں دے سکتے لیکن میں اس لڑکی سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا مجھے ہر شرط منظور تھی تو میں نے اس لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے جو شرطیں اس کی ماں نے لگائی تھی کہ تم ہیدر آباد میں موسیٰ پیٹ میں ایک فلائٹ خریدو فلائٹ گھر کا جو فلائٹ ہوتا ہے اور اپنے دو ذاتی آٹو جس دن آپ خریدو گے اس دن ہم آپ کو اپنی لڑکی دے دیں گے پھر میں نے اس کے بعد کی سال بہت محنت کی اس کے بعد میں نے ایک فلائٹ خریدا اور میرے پاس الحمدللہ دو آٹو تھے پھر جب میں لڑکی کے گھر گیا تو اس دن اس کا باپ اور مامو تھے اور وہ لوگ پی کر تھے شراب پی کر تھے جب میں نے ان سے اپنی لڑکی مانگی تو انہوں نے مجھے گھر سے دھکے مار مار کر نکال لیا دونوں نے مجھے بہت مارا میں لڑکی کے باپ کو تو نہیں مار سکتا تھا لیکن میں مجبور تھا اتنے زیادہ مار کھانے کے بعد تو میں نے لڑکی کے مامو پر ہاتھ اٹھایا تھا پھر میں ہیدر آباد واپس آ گیا لیکن لڑکی مجھ سے اتنا زیادہ محبت کرتی تھی کہ وہ میرے گھر آ گئی میرے روم میں آ گئی ہیدر آباد آ گئی زہیر آباد سے وہ مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی تو میں اس وقت بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن میرا دل صاف تھا میں اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا مجھے اسلامی طور پر نکاح کرنا تھا اسلامی طریقے پر نکاح کرنا تھا تو میں نے اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑا اور ان کے گھر والوں سے کہا کہ تم جب تک راضی نہیں ہوگے میں نکاح نہیں کروں گا پھر کچھ دن ہوئے پھر ایک بار وہ لڑکی میرے روم پر آ گئی اور مجھ سے کہا کہ میرے گھر والے نکاح نہیں کریں گے ہم بھاگ جاتے لیکن میں اسلامی طریقے پر نکاح کرنا چاہتا تھا تو پھر جب میں اس لڑکی کو اس کے گھر چھوڑایا میری زندگی اتنی اچھی ہو گئی تھی میرے پاس فلیٹ تھا دو آٹو تھے میں اتنا سامنے والوں سے ایسپٹ کر رہا تھا کہ وہ لوگ مجھے اپنی لڑکی دے دیں گے لیکن پھر اس رات بھی انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں واپس آ گیا پھر جب دوسرا دن ہوا صبح کے ٹائم وہاں سے کال آیا تو میں خوش ہو گیا کہ میرے دوست کا فون آ رہا تھا زہیر آباز سے میں بہت خوش ہو گیا کہ وہ لوگ مان گئے ہوں گے لیکن جب میں نے اپنا فون اٹھایا اور کان کو لگایا تو میرا دوست کہتا ہے کہ لڑکی کے باپ نے پی کر لڑکی کے ماموں نے پی کر لڑکی کو اتنا مارا اتنا مارا کہ وہ مر گئی دوستوں وہ جب یہ بات کہہ رہا تھا تو میری آنکھوں میں آنسوں نکلنے ہی والے تھے لیکن میرے عادت ہے کہ میں روتا نہیں ہوں میں زیادہ روتا نہیں ہوں تو میں نے اس درد کو اپنے دل میں چھپا لیا اور میں سن رہا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا تو اس نے پھر کہا کہ مجھے شوق لگ گیا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا میری مسجد کے صدر صاحب تو میں ان سے ملنے گیا بہت رو رہا تھا میں اس ٹائم پر کہ میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اس کو ان لوگوں نے مار دیا اور میں کچھ اس کے ساتھ غلط نہیں کیا تھا میں نے میں اس سے نگاہ کرنا چاہتا تھا تو صدر صاحب سے جب میں نے بات کی تو صدر صاحب نے کہا جو جماعت کی لائن سے تھے کہ بیٹا آپ چار مہنے کی جماعت میں چلے جاؤ ابھی تو تم بہت افسوس میں ہو بہت رو رہے ہو آپ چار مہنے کی جماعت میں چلے جاؤ آپ کو سب سمجھ میں آ جائے گا دنیا کیا چیز ہے تو پھر جب میں جماعت میں گیا دیڑھ مہینے تک میں صرف روتا تھا جب حدیث پڑھنے بیٹھتے ہلکہ لگاتے تو میں رویا کرتا تھا اس وجہ سے نہیں کہ میں حدیث سن رہا ہوں بلکہ اس وجہ سے کہ میری معاشقہ کو انہوں نے قتل کر دیا لیکن ہلکے میں بیٹھنے والے یہ سمجھتے کہ حدیثوں کو اندر سے سمجھ رہا ہیں اور رو رہا ہے صبح رو پڑھتے پھر دوستوں اس کی زندگی ایسے ہی چلی جب چار مہینے اس کے ختم ہونے آلے تھے اس وقت پر میں جماعت میں تھا دس جن کی تو اسی جماعت میں میں جڑا تھا تو میرے ہاتھیں پکڑا اور کہا کہ آمیر میں تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں اس لئے کہ تمہارے اندر میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگوں کی باتوں کو اچھے سے سنتے ہو سمجھتے ہو لوگوں کو ان کے بولنے کا موقع دیتے ہو تو پھر اس نے جب یہ سب چیزیں سنائیں تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایک شخص جو اسلام قبول کرا جو نکاح کرنا چاہتا تھا اس کے ساتھ سامنے والوں نے اس طرح کیا جبکہ وہ کچھ غلط بھی کر سکتا تھا دو دو بار لڑکی اس کے روم پر آئی تھی تو آج کل کے ہمارے مسلمانوں میں بہت جو ہے وہ کمی ہے اس بات کی کہ وہ اپنے بچوں کو نہیں سمجھتے ہیں پہلی بات تو اسلام کو صحیح سے نہیں سمجھے ہیں پھر اپنے بچوں کی فیلنگ کو نہیں سمجھتے ہیں سمجھنا چاہیے ان کو بھی بچوں کو بھی ماں باپ کی فیلنگ سمجھنا چاہیے اور ماں باپ کو بھی بچوں کی فیلنگ سمجھنا چاہیے تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ کتنی بھی ہماری زندگی میں پریشانی آ جائیں گے کتنا بھی ہمارا محبوب شخص دنیا سے چلا جانے لیکن ہمیں ثابت خدم رہنا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے جو ہوا وہ ہو گیا ہمارے ساتھ لیکن ہم پیچھے نہیں اٹنا ہے محار نہیں ماننی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے